اسی طرح یہ غلط فہم ہی ہوتی ہے لوگوں کو کہ میں کتنے دن اپنے بیوی سے دور رہوں تو میری شادی ختم ہو جاتی ہے تو یہ غلط فہم جو پا جاتی وہ یہ ہے کہ چار مہنے اگر ہسپنڈ وائف سے دور رہا شہر بیوی سے دور رہا تو بلہ رشتہ ختم ہو جاتا تو ایک صاحب تھے بچارے وہ بہر جوب کے لئے گئے جوب کو جانے کے آنے کے بعد چار مہنے کے اندر آ گئے میں نے کہا ماشاءاللہ بہت جلی چھوٹی مل گیا ہے کفیل چینج ہو گیا مطلب آپ پھر سے ایک ویزے لگا رہے ہیں یا پہلے ویزید ویزا پہ گئے تھے جوب ویزا ہے تو کائے کا جوب ویزا اور کائے کا ویزید ویزا بولے بیوی کو کس نے بول دیا دوسری عورتوں نے کہ بولے چار مہنے زیادہ شہر بہرہ تو خود باکہ شادی ختم ہو جاتی جو چلہ ہی بولے کہ پندر دن میں آنا پڑا ہے تین مہنے ہو گئے تھے بولے ساڑھے تین مہنے ہم پہنچ گیا بول بول کہ تھگیا میں ایسا نہیں ہے بول کہ نہیں بول حضرت عمر نے بولے تھے بول میں نے سمجھا میرے بھائی حضرت عمر نے جو ہے ایک بار حفظہ رضی اللہ عنہ جو عمہات ہے رسول اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی بعد میں جب آپ خلیفہ بنے تو آپ تیہ کر رہے تھے کہ ایک فوجی کو کتنے دن میں چھٹی دینا چاہیے منیمم چھٹی تاکہ وہ گھر جائے تو آپ نے اپنی بیٹی چکے یہ تھی اور وہ مہات سے تھی کہا کہ ایک عورت کتنے دن بغر شہر کے رہ سکتی ہے تو انہوں نے کہا چار مہنے تک درست ہے اس کے بعد مشکل ہوتا ہے تو کافر فوجیوں کو فور منس کے بعد کمبل سری ہالیڈے ملے گا تو چار مہنے کے بعد واپس جانا ہے اپنے گھر اور پھر آنا ہے سمجھ رہے آپ بات کو یہ رسول اللہ کا ڈکٹیشن نہیں تھا یہ رسول اللہ کی سنت نہیں تھی یہ تو ایک مسلحت کے تحت ضرورت کے تحت کیا گیا لیکن اگر میاں بی بی دونوں راضی ہے سال بھر کے لیے دو سال کے لیے لیکن میں بھی اجاتے دوں گا کہ آپ چار چار سال اور چھے چھے سال باہر رہے سبحان اللہ پھر کیوں شادی کرتے آپ اس کی تکلیف زندگی اس کو کہاں ہی شادی کر کے لیے چھے سال تو وہاں ہیں آپ شادی وہاں کیجئے یہاں مت کیجئے ہندوستان میں آپ سمجھے بہت سے لوگ شادی یہاں کرتے ہیں چار سال چھوڑکے جا رہے ہیں اس کو یہ تو بالکل خطان میں اجاتے دوں گا میں بھی کہوں گا ظلم ہے یہ مجبوریاں الگ ہو سکتی حالات بہرحال وہ ایک الگ شکل ہے عام حالات میں آپ پھر وہاں شادی کیجئے چار سال وہاں ہیں آپ کچھ دن یہاں آتے ہیں منا ایسی بھی لڑکیاں بچاری شادی ہوتی والدین دے دیتے ہیں چار سال میں ایک بر شہر آتا باہر سوال اللہ رحم کرے بہرحال تو یہ چار مہنا غلط فہمی ہے لیکن میاں بیوی اگر کامنلی ڈسکس کر کے تیہ کر لیتے ہیں کہ بھائے فور منس کیا ون یر اٹلیس الیون منس دول منس میں آ جائیے ون منس کے لئے ٹھیک ہے لیکن اگر بیوی راضی نہیں ہے تو آپ نہیں جا سکتے اس لئے کہ پھر قدشہ ہے کہ وہ کوئی غلط کام نہ کر لے آپ کی غیر موجود کی کیونکہ جیسا آپ کو جنس ہے خواہش ہے اس کو بھی جنس ہے اس کی بھی خواہشات ہے اور شریعت نے دونوں کی خواہشات کو مندے رضا رکھتے ہوئے ہی تمام باتیں یہ کہیے اسی طرح جو ہے ایک سوال جو آتا ہے